آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک، ٹویٹر اور پیٹریون کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے اپاوٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سیٹس کی لنکس مل جائیں گی آپ اور ہم جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب وغیرہ چین کے اندر یہ والا سوشل میڈیا نہیں ہوتا ان کا اپنا سوشل میڈیا ہوتا ہے اور چائنیز وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ ان دنوں سوشل میڈیا کا کتنا زیادہ پاور ہے سرکاریں جو ہیں وہ پریشان ہیں سوشل میڈیا کے پاور سے پبلک کا موڈ اصل میں سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا جی پہلے بند کمروں میں ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ملکوں کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے تھے چند پارٹیوں کے جو لیڈر ہوتے تھے ہیڈ ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے اور عالمی جو طاقت ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور سارا کچھ کر لیتے تھے لیکن جن کے لیے یہ فیصلے کیے جاتے تھے یعنی کہ بیچاری پبلک ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہو زیادہ کہ ان کے ساتھ گیم کیا ہو رہا ہے بس اندر ہی اندر بیٹھ کے ڈرائنگ رومز میں وہ جو بڑی پارٹیوں کے ہیڈز ہیں وہ بیٹھے اور جناب ادھر سے سوپر پاورس بیٹھیں اور فیصلہ ہو گیا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ ہو تو آپ کی بھی آواز ہے اور سب کی سوسائیٹی کی جو کلیکٹیو آواز ہے جب موڈ ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے پاکستان کے اندر امران خان کو ہٹانے کے لیے میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا گیا اس کو لائیو سپیچ پر بلا وجہ فریڈم آف سپیچ سب کے پاس ہے لیکن اس کا فریڈم آف سپیچ چھینہ گیا اور اس پر بین لگایا گیا ٹی وی پہ آنے پر بین ہے اس کے لیکن اس کی پاپولرٹی مجھے یہ بتائیں اس کے باوجود کچھ کم تو نہیں ہوئی وہ تو اور زیادہ پاپولر ہو گیا وجہ سوشل میڈیا اب حالت یہ ہے کہ جو چینل امران خان کو نہیں دکھاتا اس کی اپنی ٹی آر پی بند ہو جاتی ہے تو سوشل میڈیا جو ہے بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اتنا آسانی کے ساتھ اگر کوئی حکومت سوشل میڈیا کو بند کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے لوگ وی پین لگا کے دوبارہ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر البتہ چائنیز نے ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کمیونس پارٹی آف چائنہ کے اندر بہت ہی شارپ قسم کے لوگ ہیں چائنیز نے شروع سے ہی اس کا سلیشن نکال لیا تھا اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز تھے وہ بنا دی تھی مثال کے طور پر ہم لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں چائنہ کے پاس اس کا آڈٹر نیٹ ہے جس کو ویبو کہتے ہیں اس وقت میں آپ کو ایک چھوٹی سی فوٹیج دکھانے جا رہا ہوں یہ فوٹیج اس وقت پورے چائنہ کے سوشل میڈیا پر وائرل ہے بظاہر آپ کو اس میں کوئی خاص بات ہو سکتا ہے میکن سوشل میڈیا پر وائرل ہے لیکن جب میں آپ کو اس فتح کی دیتال فبطہوں گا کہ وہاں پی ایس کو ای نکالی گئی فتح کیج بس اور کہاں سے ایے اوریجنے توی ای تو یہ کینن آپ کو حیرت وقی فور شور جی جناب تو یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ایک فوجی جو ہے وہ ڈرون کو پتھر مارتا ہوا نظر آ رہا تھا یہ فوجی اصل میں تائیوان کی ملٹری چیک پوست پر کھڑا ہوا تائیوان کا فوجی ہے اور جو ڈرون اڑ رہا ہے نا یہ چائنیز ڈرون ہے اب چائنہ نے جان بوجھ کی اپنے جاسوسی والے ڈرون اتنا نیچے کر کے اڑائے ہیں کہ تائیوان کی چوکیوں کے اوپر ان کے فوجی جو ہیں ان کو نظر بھی آ رہا ہے اور وہ ان کو پتھر مار کے ڈرون کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل یوں سمجھیں کہ ان کی سر کے اوپر آ کے چائنیز ڈرون جو ہے وہ منڈلانے لگے یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ چین کے سامنے اتنے کمزور ہیں کہ بڑا آسانی کے ساتھ چینی فائٹر جیٹس ان کے اوپر اڑ رہے ہیں اور چائنہ کے جو ڈرون ہیں وہ ان کی فوجیوں کے اوپر دندناتے پھر رہے ہیں تائیوان نیوز خبر لگا رہا ہے کہ فوٹو ٹیکن بی چائنیز ڈرون آف تائیوانیز ڈروپس آن کن من از ریل آرمی سیز چائنیز سیویلین ڈرون ٹوک ایمیجز آف ڈروپس سٹیشنڈ تو مانیٹر پی ایل ایئرکرافٹ ویٹ ٹیلی فوٹو لینڈز یہ ادھر بیٹھ کے تائیوان کے جو فوجی ہیں یہ ادھر بیٹھ کے چینی فائٹر جیٹس پر اصل میں نظر رکھنے کی اپنی ہی کوشش کر رہے تھے چھپکے چھپکے دیکھ رہے تھے چائنیز فائٹر جیٹس کو لیکن الٹا ہو گیا یہ جب ادھر دیکھ رہے تو پچھے سے یہاں سے آگے چائنیز ڈرونز اور وہ ان کے سر کے اوپر منڈلانے لگے اور یہ پتھر اٹھا گیا اور ان کو پتھر سے مار رہے ہیں ڈرون کو اب یہ صورتحال ہے اچھا مجھے یوریشن ٹائمز کی ہیڈلائن سب سے زبردست لگی اس واقعے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ وائرل ان چائنہ سٹنڈ تائیوان سولجرز اٹیک چائنیز ڈرون ویٹ راکس ایز یو اے وی گیٹس تو گلوز فور کمفرٹ اچھا لائی فائر ڈرلز کا سلسلہ تائیوان نے ویسے شروع کیا ہوا ہے تائیوان ڈرلز کر کے دکھا رہا ہے چائنہ کو چین کو ڈرلز کر کے دکھا رہے ہیں لیکن یہ ڈرلز یوزلس ہیں اگر آپ چین کی فورسز کو دیکھیں تو ان کی جو ملٹری پاور ہے اس کو دیکھیں تو بلکل یوزلس قسم کی تائیوان کی ڈرلز ہیں تائیوان کا پورا کا پورا داروں مدار بیسیکلی اپنی سیکیورٹی کے لیے جو ہے نا وہ امریکہ کے اوپر ہے کہ امریکہ مائی باب ہم کو آ کے بچا لے گا اس کی آگے کچھ بھی نہیں ہے ڈرلز وغیرہ صرف یہاں پر وہ صرف اپنی عوام کو یہ جو ویسٹرن پلانٹڈ ریجیم ہے تائیوان کی اندر وہ اپنے لوگوں کو یہ کانفیڈنس میں لینے کیلئے کر کے دکھا رہی ہے کہ ہم بھی تیار ہیں لیکن اصل میں وہ تیار نہیں ہے تائیوان ٹائمز ریپورٹ کر رہا ہے کہ تائیوان ہورڈز ٹینکس آرٹلیری لائیو فائر ڈریلز آن پنگو شنگائی کورپریشن آرگرانیزیشن کے اجلاس میں چین کے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے ابھی ایک دو روز پہلے ایک سو ستر ملکوں کی سٹرانگ سپورٹ تائیوان کے معاملے میں چینہ کے ساتھ ہے اور یہ تمام ملک امریکن پرووکیشنز پہ خوش نہیں ہیں ڈیفینس بجٹ ویسے بڑھا دیئے تائیوان نے اپنی تھرٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ سے بہت بڑی ہے انہوں نے ایک بڑوتری کی ہے ڈیفینس بجٹ کے اندر اور اب کوئی نائنٹین پائنٹ فور بلین ڈالر سے میرے خیال سے زیادہ ان کا بجٹ ہوگی چھوٹا سا تائیوان ہے بجٹ تو دیکھیں ان کی ننہ منہ سا تائیوان اور بجٹ چیک کریں آپ سرائن کی یہ سارے کے سارے پیسے امریکہ کی طرف جائیں گی امریکہ اور اس کے تازیوں کی طرف کیونکہ انہی سے تائیوان ہتھیار لے رہا ہوتا ہے حال ہی میں تائیوان نے پیٹریوٹ میزیلوں کی مہنگی ڈیل بھی رینیو کی ہے امریکہ کے ساتھ امریکہ کے اندر وہ جو ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا جن کی روزی روٹی ہی جڑی ہوئی ہے جنگوں سے وہ چاہتے ہیں بس دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں ہتھیار بکتے رہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کبھی میں اس پہ دیٹیل میں بات کروں گا کہ یہ کیا ہے اور اس کے اندر ان کے جو ریٹائر ٹاپ کے جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں ٹاپ کے ان کے دیفنس ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ٹاپ کے ان کے جو سیاستدان بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں بڑا مال بنا رہے ہوتے ہیں بڑا پاورفل ہے یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں امریکہ انگیج جو ہمارے اتھیار بکتے رہیں اور ہم مال بناتے رہیں یہ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ جو تیوان کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہم سے اتھیار لیتے رہیں گے اور بڑا ہم مال آنے والے ہمارے طرف افغانستان کی جنگ کو بھی کیا ہو جائے گا گھور انارت ہو جائے گا اور یہ طالبان جو ہیں وہ کشتیوں پر چڑھ کے ادھر آ جائیں گے اور پتہ نہیں کہ ایسا ایک اسم کا عجیب سا ماحول انہوں نے بنا دیا پبلک پرسیپشن لیکن وہ اس کو لمبے ایسے سے کھینچ نہیں سکے لوگ بور ہو گئے تھے بعد میں پیسہ بڑا ڈالا میڈیا کے اندر اس جنگ کو کنٹینیو کروانے کے لیے لیکن بعد میں لوگ بور ہو گئے تھے افغانستان کے لیے میں آپ کو بتاؤں دو آزار دس تک امریکن انویجن کے کوئی سات آٹھ سال کے بعد بھی یہ کوئی بڑا مدہ رہا ہی نہیں تھا لوگ بور ہو گئے تھے یہ تو ایسے ہی کھینچتا چلا جا رہا تھا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسی ہو جاتے ورنہ لوگ وہاں سے بور ہو گئے تھے بہرحال جی کینیڈا کے جو لاو میکرز ہیں وہ بھی پلان بنا رہے ہیں کہ ہم بھی جائیں گے تائیوان گومنے کے لیے بریٹش لاو میکرز جو ہیں انہوں نے بھی اکتوبر نومبر کا پلان بنا کے رکھا ہے کہ ہم بھی جائیں گے یہ سیدھی سیدھی پرووکیشن ہے امریکن لاو میکرز آئے اس کے بعد یوکے کے لاو میکرز کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے اس کے بعد کینیڈا والے کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے تو یہ سیدھی سیدھی اصل میں پرووکیشن ہے چائنا کے لیے بلی کا بکرا اس بچارے تائیوان کو بنا رہا ہے جس کی فوجیوں کے سر کے اوپر چینی ڈرون آ جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ کہاں سے گسے ہیں اور وہ اس کو پتھر اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں اس تائیوان کو وہ بلی کا بکرا بنا رہے ہیں چائنا کے سامنے